ہلو دوستو کیسے ہو آشا کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے آج اب آپ کو بتائیں گے بورڈ کنیکشن نئی ٹرک کے ساتھ جو کی کس طرح سے کنیکشن کریں گے جیسے کی دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں کنیکشن کے دوران ہم نے ایک کیپی سیٹر کا کنیکشن کی ہے جو کی یہ وولٹیج کا کام کرے گا جیسے لو ہائی وولٹیج ہو جاتے ہیں ہماری ایل ایڈی وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں ہماری ایل ایڈی خراب نہ ہو اس ٹرک کو اپنائیں گے جو کی ہم آپ کو دکھا ر دوستو ہم جو مین پاور سپلائی لیتے ہیں اپنے میٹر سے تو اس میٹر کے دوران جو ہمارا كائپسٹر بورڈ میں لگاتے ہیں جیسے کی جو مین پاور کی سپلائی آتی ہے اس سے ہم جو سوجھ میں کنیکشن لیں گے جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کو ہم اون کر کے بتاتے ہیں جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ہم نے اس کو آن کریں گے تو اون کرنے پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا بلپ پسطہ ایسے گروہ کر رہا ہے جو کہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو دوستو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کی بولٹیج ہمارے لو اور آئی ہوتے ہیں تو اس کی پروبلم نہیں ہوگی اور یہ ہمارا بلپ لائپ ٹیم اچھا چلے گا جیسے کی آپ کو بتا دیتے ہیں جیسے تیج لائٹ پہ کئی بلپ خراب ہو جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارے پاس چار موڈلر کی شیٹ ہے یہ ہمارا سولہ ایمپیر کا ایک سوچ ہے بینہ انڈیگیٹر یہ ہمارا چھ ایمپیر کا سوچ ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ایک ہم نے لیا ہے اولڈر جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دوستو اب آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہم نے ایل ایڈیو لپ لیا ہے جو کہ سات وات کا ہے تو اب اس کا کنیکشن کرنا بتائیں گے سب سے پہلے یہ کور ہے اوپر کا جو اس کو ہم اٹھا دیں گے جیسے کہ اس طرح اسٹس سے گروپ سے باہر نکال لیجے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب اس کے بعد پاور کی شولا ایمپیر کی شوکٹ لگائیں گے جو کہ آپ کو دکھا رہیں اس sector اسے picture پاور کی شوکٹ لگائیں گے اس کے بعد یہ ہمارا شولا ایمپیر کا سو چھ آ گیا جو کیا آپ کو بتا دیتے دوستو اس میں انڈیگیٹر نہیں ہے وہ بینہ انڈیگیٹر کا ہے جو کیا آپ کو بتا رہے ہیں اب اس کے بعد جو آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کے بعد 6 ایم پیر کا سوچ لے لیں گے جو کیا آپ کو دکھائیں گے تو یہ ہم نے ون وے سوچ لے لیے 6 ایم پیر کا اب اس کے بعد دوستو آپ کو کنیکشن کرنا بتائیں گے جیسے کیا آپ کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے کنیکشن تو دوستو کنیکشن کس طرح سے کریں گے جیسے کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ L والی کھٹی ہے ہماری L والا پوئنٹ ہے اور جو اوپر کا پوئنٹ ہے اس پوئنٹ سے ہم کنیکشن کر دیں گے جیسے کہ آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پلاس سے اس طرح سے وائر چھل لیں گے وائر کو چھلنے کے بعد آس سے اس طرح سے مل لیجئے جیسے کہ آپ کو بتا دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم connection کریں گے پہلے جو ہماری L والی خوٹی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ point ہے ہمارا اس سے connection کر دیں گے اب اس سے connection کرنے کے بعد دوستو جو ہمارا اوپر کا جو ہمارا اوپر کا point ہے output اس میں connection کریں گے جیسے کہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس سے ہماری supplies جو show kit میں جائے گی جیسے کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تو دوستو اب اس طرح سے اس کو بھی ملنے کے بعد جو ہمارے output والے point پہ connection کر دیں گے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ switch کا اوپر کا output point ہے جیسے connection کر دیا ہے اب اس کے بعد جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ connection کرنے کے بعد ہم آپ کو اور آگے ویڈیو میں دکھائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اس کے لئے لیں گے ہم ایک capacitor جو کی ڈائی ایم اپ ڈی کا لے سکتے ہیں جیسے کہ ہم اس میں ایک بلپ کا point بنائیں گے تو ڈائی ایم اپ ڈی کا cash place لیں گے جیسے اس سے زیادہ مناتے ہیں تو اس میں چار ایم اپ ڈی کا یا سواتین ایم اپ ڈی کا cash capacitor بھی لگا سکتے ہو جو کیا ہم آپ کو ویڈیو ہم دیکھا رہے ہیں جیسے سکتے ہو دوستو اب اس کے بعد ہم نے آپ کو connection کرنا بتاتے ہیں جیسے کہ proper طریقے سے connection جیسے کہ آپ کو بتا دیتے ہیں اب دیکھ سکتے ہو دوستو تو اس میں کیا ہے جیسے کہ اپنے voltage high or low ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جو capacitor کام کرتا ہے اچھے grow کرے گا جیسے کہ آپ کے بلپ وغیرہ کبھی خراب نہیں ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہم نے بلپ والا point بنایا ہے جو اس میں capacitor لگایا ہے جیسے کہ یہ ہمارا اوپر والا point ہے output اس میں جو بلپ کے آپ آئے گی جیسے کہ آپ کو دکھا دیتے ہیں proper طریقے سے یہ ہمارا face لیں گے جیسے کہ دوستو ہم نے man line لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے یہ میٹر mcp سے آتی ہے وہ والی line ہے تو اب اس کے connection آپ کو بتاتے جو ہمارا condition کا wire ہے اس کے ساتھ پھر وائر مل کے جو ہمارا socket والا switch ہے جیسے 16 ایمبر کا اس کے نیچے والے input ہے اس connection پہ لگا دیں گے جیسے کہ آپ کو دکھا دیتے تو دوستو اب یہ تو ہمارا face connection ہو گیا اب neuter connection لیتے neuter connection کے لئے ایک wire ڈیں گے جو بلپ جو نوٹل کل بنائیں گے تو اس کو بھی ہم socket کا end پوائنٹ ہے جس میں لگا دیں گے تو دوستو اس طرح سے آپ connection کیجئے کبھی بھی بلپ بھوڑ کبھی بھی خراب نہیں ہو گا جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دوستو ہم connection ہمارا face complete ہو گیا اب اس کے بعد بلپ کی ہاپ ہے ہماری اس کو switch کے اوپر پوائنٹ پر لگا دیں جو output ہے جیسے کہ output point ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد دوستو ہم جو holder ہمارا اس میں connection کریں گے تو wire کو اس طرح کھول لیں گے اس طرح سے page کو luge کرنے کے بعد جیسے اس طرح سے تار چھل کے پوائنٹ وں کے بیچ میں پسا دیں گے جیسے کہ ہمارا wire tight ہو جائے گا دوسرا wire بھی اس طرح سے پسا لیں گے دیکھ سکتے ہو دوستو اس طرح سے ہمارے holder کے دکھاتے ہیں جیسے جو ہم نے face لیا face کے ساتھ ایک capacitor کے wire سے جو دوسرا switch میں جائے گا دوستو اس سے گیا ہوگا voltage low رائی کی پروبلم نہیں ہوگی جیسے کہ آپ کو دکھا رہے ہیں کور لگانے کے بعد سپلائی اون کریں جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کہ ہم نے سپلائی اون کریں جیسے ہم نے شوکیٹ میں وائر کو لگا ہے وائر کو لگانے کے بعد دیکھ سکتے ہم switch on کریں گے switch on کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے یہ بھل آپ ہمارا proper طریقے سے grow کر رہا لائک کیجئے کمینٹ کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو میں اور اچھے سے اچھے ہم جانگاری دے سکے تب تک کے لئے دن نیو سکتے سکتے